اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا عباده اللذین اصطفاء من يطع اللہ ورسوله فقد رشد واتداء ومن يعصر اللہ ورسوله فقد ضل وغوا اما بعد آج ہم انشاءاللہ سورة الشعراس مہا سے آغاز کریں گے جو کہ انیس ویس پارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے توسیم میم دل کا آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں لعلک باخع النفسک اللہ یکون مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے یعنی اس غم سے کہیں آپ ہلاک ہی نہ ہو جائیں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب آپ ان کے سامنے حق بیان کرتے بہت سے موجزات بھی دکھاتے پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے آپ کا درد تھا آپ کی رحمت تھی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کیجئیں اگر چاہیں تو ہم آسمان سے ایسا کوئی موجزہ یا ایسی کوئی نشانی اتار دیں فضلت اعناقہم لہا خاضعین تو ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسے معجزے اور ایسی چیزیں دکھا سکتے ہیں جس کے بعد کوئی بندہ بھی ڈاؤٹ نہ گر سکے لیکن اللہ ایسی چیزیں نہیں اتارتے کیوں نہیں اتارتے جیسے کہ اللہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ایمان لے کے آئے اور رحمان کے ذکر میں سے کوئی بھی چیز نئی آتی ہے ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں پس انہوں نے بے شک جھٹلایا پس انقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس میں سے جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے جس عذاب کا وہ مزاق اڑاتے تھے اس کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی انقریب انہ فی ذالک لآیہ بشک اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بشک آپ کا رب بہت غالب اور مہربان ہے وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَى اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے بکارا اَنِ اِتِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ آپ جائیے ظالم قوم کے پاس قَوْمَ فِرْعَوْنَ قَوْمِ فِرَوْنَ کے پاس جائیے کیونکہ وہ کیا وہ مجھ سے ڈرتے نہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَنْ يُكَذِّبُونَ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے میرے رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ جھٹلار نہ دیں میرا انکار نہ کر دیں وَيَضِيقُ صدری اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ میری زبان اتنی صاف نہیں چلتی فَأَرْسِلْ إِلَى حَارُونَ تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے بجائے حارون کو بیج دے دیجئے وَلَهُمْ عَلَيْيَذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے یعنی میں نے ایک غلطی بھی کی ہے میں نے ان کے ایک بندے کو بھی قتل کیا جس کا آگے سورہ قصص میں ذکر ہوگا کوشش کریں گے آجا ہم اس کو پڑھیں فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں قَالَكَلَّ اللہ کہتے ہیں فرمایا اللہ نے ہرگز نہیں فَذْهَبَا بِآیَاتِنَا تم دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ اِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ بے شک میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں فَأَتِيَا فِرْعُونَ پس وہ دونوں فرعون کے پاس گئے پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس فَقُولَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور جا کے کہو اس کو تم دونوں کہ بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور کیا پیغام لے کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیئے بنی اسرائیل کو یعنی تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا جب فیرون نے یہ بات سنی اور فیرون کے پاس پہنچ گئے تو فیرون نے اسے کہا کہ کیا تم نے ہمیں بچپن میں پالا نہیں اپنے احسان یاد دلائے وَلَبِثَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اور تم ہمارے درمیان کئی سالوں کی عمر گزار چکے ہو وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ اللَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کام کر دیا یعنی جو تم نے قتل کرنا تھا وہ تم نے کام کر دیا اشارہ کیا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم تو ناشکرہ ہے تم ناشکرے لوگوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو احسان یاد دلایا کہ تم ہمیں آکے دعوتیں دینا شروع کر دی ہیں اور اب ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے ہو تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے تمہیں کس طریقے سے بچپن میں پالا تھا اور اس کے باوجود تم نے ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے تھے یہاں سے تم تو ناشکرے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلطی کا فورن اعتراف کیا قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِينَ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ کام کیا تھا تو واقعی میں ظالموں میں سے تھا میں نے ظلم کیا تھا میں نے زیادتی کی تھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ اور میں مانتا ہوں کہ میں بھاگ گیا تھا تم سے لما خفتکم جب مجھے ڈر لگا کہ تم مجھے قتل کر دوگے فَوَهَبَلِي رَبِّ حُکْمًا لیکن میرے رب نے مجھے حکم اتا کیا نبوت اتا کی وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھتا ہے اَنْعَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ کہ تم نے غلام بنا لی ہے بنی اسرائیل کیا میرے اوپر ان احسانوں کی وجہ سے تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اے بنی اسرائیل کس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھئی میں تو بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں تم میرے اوپر کیوں احسان یاد دلارہے ہو فیرون نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ کون ہے تمہارا رب العالمین کون ہے تمہارا رب قال رب السماوات والارض وما وینہما انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین اور جو بھی اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے اِن کن تم موقنین اگر تم ہو یقین کرنے والے فیرون نے اپنے اردگیر سرداروں سے کہا تم سن رہے ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو اگنور کیا اور مزید انٹرڈکشن کروایا اللہ کا کہا وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ان کا بھی رب ہے فیرون نے فوراں اس کو کاتا اور کہا بے شک تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف وہ مجنون ہے پاغل ہے موسیٰ کیا ہوگا ہے اس کو یہ رسول ہے یہ تو پاغل آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کی بات کو اگنور کیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے پھر اس نے تھرٹ کیا لوگوں کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے تو فوراں تھرٹ کیا اس نے اپنا خوف دلائے اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا خدا بنایا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ تو میں تمہیں کیا کروں گا تمہیں جیل میں ڈال دوں گا قید کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَنَزَعَدَهُ سَاتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جیب سے نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو وہ چمک تھا تھا دیکھنے والوں کے لئے سفید خوبصورتی کے ساتھ چمک رہا تھا قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے تمہاری زمین سے تمہیں جلاوطن کروا دے فَمَاذَا تَأْمُرُونَ تم کیا مشفرہ کرتے ہو مشفرہ کیا دیتے ہو اس کے ساتھ کیا کیا جائے قَالُوا اَرْجِهُوا اَخَاهُ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو محلت دیجئے اور اس کو اور اس کے بھائی کو وَبَعَثْفِ الْمَدَا اِنِ حَاشِرِينَ اور شہروں میں بھیجئے ایسے لوگوں کو جو جادوگروں کو کٹھا کر کے لانے والے ہیں يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحْحَارٍ عَلِيمٍ وہ آئیں تمہارے پاس بڑے بڑے جادوگر اور ماہرین کو لے کے فَجُمِعَ السَّحَارَةُ لِمِي قَاتِيَوْمٍ مِمْ مَعْلُومٍ پس جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ مدت پر ایک مقررہ دن پر ایک پہلے سے ڈیسائیڈڈ جو دن تھا پہچانا ہوا جانا گیا دن تھا معین دن تھا متعین دن تھا اس دن ان کو کٹھا کیا گیا وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہوگئے لوگوں سے کہا گیا کہ تم جمع ہونے کے لئے تیار ہو لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَارَةَ تاکہ ہم فَالُو کریں پیروی کریں جادوگروں کی اِنْكَانُهُمَ الْغَالِبُونَ اگر وہوں غالم فَلَمَّا جَا السَّحَارَةُ جب فیرون آگے جب آئے جا دگر قَالُوا لِفْرَعُونَ تو انہوں نے فیرون سے کہا اَنَّ لَنَا لَأَجْرًا کیا ہمیں کوئی انام بھی ملے گا اِنْكُنَّا نَحْمُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب ہوگے تو قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فیرون نے کہا بلکل تم اس وقت میرے بہت مقربین میں سے ہو جاؤ گے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ مُوسَىٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو جو بھی تم ڈالنا چاہتے فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ انہوں نے اپنی لاتھیاں اور اپنی رسیاں ڈالیں وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعُونَ انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْمُ الْغَالِبُونَ آج ہم ضرور غالب آ جائیں گے فَأَلْقَوْ مُوسَىٰ عَصَاهُ موسَىٰ علیہ السلام نے بھی عصا ڈالا اپنا اللہ کے حکم سے فَإِذَا هِيَتَلْقَفُمَا يَعْفِقُونَ تو وہ جو جھوٹ جو عفق جو دھوکہ وہ دے رہے تھے وہ سب کا سب وہ کھا گیا یعنی وہ جو ساری رسیاں تھیں دھوکے سے بنائی گئی تھی یعنی جو سام تھے جو دھوکے سے بنائی گئے تھے جادوگروں کے وہ سب کا سب کھا گیا فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ ساتھی جادوگر سجدے میں گر گئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے تمام جہانوں کے رب پر رب موسیٰ و حارون وہ رب جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ فیرون نے کہا تم اس سے پہلے ہی ایمان لے کے آؤ کہ میں نے تمہیں اجازت دی میں نے تمہیں ابھی اجازت دی نہیں تم کیسے ایمان لے کے آئے ہو یعنی میری اجازت سے تمہیں ایمان لے کے آنا تھا یقیناً یہ تمہارا بڑا جادو گر ہے جس میں تمہیں جادو سکھایا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں یعنی اگر موسیٰ کو فتح ملی ہے اور تم فوراً ایمان لے کے آئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہی تمہارا استاد تھا جس میں تمہیں سکھایا تھا اور یہ تمہیں چال چلی ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ ان قریب تم جان لوگے لَأُقَطِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاووں کو مخالف سمجھ سے وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قَارُوا لَا ضَيْرَةً انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں کوئی مسئلہ نہیں جو کر نہ کر لو اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَائَانَا یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اِنْكُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اگر ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں اگر ہم فوراً ایمان لے آئے تو ہمیں یقین ہے اس بات پہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى اور فیرون نے پھر یہی کام کیا انہی جادوگروں کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے ان سب کو اس نے اسی طریقے بہت بری طریقے سے ان کو قتل کیا شہید کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ کہ تم راتوں کو نکلو میرے بندوں کے ساتھ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی رات و رات نکل جو بندوں کو لے کے فَأَرْصِلَ فِرْعَونُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ فیرون کو جب پتا چلا تو اس نے شہروں میں اکٹھے کرنے والے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اکٹھے گھر کے لے کے آؤ لشکروں کو اِنَّهَا أُولَائِ لَشِرِّمَةُ الْقَرِيرُون یقیناً یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں ہم ان کو آرام سے پکڑ لیں گے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِتُون اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں یہ ہمیں چھیڑ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعُنْ حَادِرُون اور بے شک ہم ایک مسلح جماعت ہیں ہم تو بڑی طاقتور جماعت ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں غصہ دلا رہے ہیں سارے اکٹھے ہو جو آپ نے اس نے لشکروں کو جمع کیا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُون پس ہم نے نکالا اسے اس کے باغات میں سے اور اس کے چشموں میں سے ظاہر اب اپنے گروں کو اپنے محلات کو چھوڑ کے اپنے لشکروں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور ہم نے نکالا اس کو اس کے خزانوں میں سے اور بہترین ٹھکانوں میں سے محلات میں سے کذالکہ اسی طریقے سے اَوْعَفْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِلِ ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا وارث بنا دیا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِين پس انہوں نے پیچھا کیا اس کا صبح کے وقت مشرقین یعنی سورج نکلتے وقت فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا یعنی ایک وقت آیا کہ فیرون کی جماعت بھی آگئی اور وہ لوگا بھی وہ بھی سامنے آمنے سامنے ہو گئے قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَقُون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے قَالَ أَكَلَّا انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اِنَّ رَبْ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيْحَدِين میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے جلدی اس کی کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا فَأَوَحِيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِضْرِبْ بِعْصَاكَ الْبَحْ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ سمندر پر اپنا آسا ماری ہے یعنی وہ سمندر کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ فیراد کلشکر بھی آگیا اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پکڑے گئے تو اللہ تعالی نے وحی کی کہ آپ ایسا کریں کہ سمندر پر کیا کریں جو پانی ہے اس پر اپنا آسا ماریں اپنی لاتھی ماریں فَنْفَلَقَ تو وہ پھٹ گیا سمندر فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَدْتَوْدِ الْعَظِيمِ پر ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا ہے یعنی درمیان سے مارا اور دونوں حصے جو سمندر کے تھے الادہ ہو گئے اور پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ پھر ہم نے قریب کر دیا اس کی جگہ دوسروں کو فرشتے جب یعنی ساری فیرون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے رستہ بن گیا ہے تو اس نے بھی اپنے لشکر قریب کر دی پیچھے کر لی اس کے پیچھے لگا دی وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَمَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو بچا لیا ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ لیکن پھر ہم جو پیچھا کر رہے تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا اس میں بشک نشانی ہے وَمَا كَانَا أَكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یہ واقعہ سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بے شک آپ کے رب بہت ہی غالب اور مہربان ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِ النَّبَأَ إِبْرَاهِيم اور آپ پڑھیں ان پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے والد کو کہا اور اپنی قوم کو کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو قَالُوا نَعْبُدُوا أَصْنَامًا انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں فَنَضَلُّ لَهَا عَاقِفِينَ پس ہم اس کے اوپر جمع بیٹھے ہیں ان کے پاس اعتقاف کر کے بیٹھے ہیں ڈیڈیکیٹ ہو کے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ماں پر قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِسْتَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری بات سنتے اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ یا سُن بھی لیں اگر فور ایگزامپل تو کیا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ان نے کہا ہمیں اس بات کا نہیں بتا ہمیں تو یہ بتا ہے کہ ہمارے پہلے کے جو عباؤ اجتاد تھے باپ دادا تھے وہ یہ کام کرتے رہتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں قَالَ اَفْرَأِيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کبھی غور کیا تم کس کی عبادت کر رہے ہو اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ وَلَقْدَمُونَ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالِمِ بشک وہ میرے دشمن ہیں یہ سارے بت اور یہ سارے کفر کے کافر جو ہیں یہ سب میرے دشمن ہیں إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مگر تمام جہانوں کا رب الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پس وہ مجھے راہ دکھاتا ہے وہ مجھے یہ رہنمائی کرتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی مجھے پلاتا ہے اور کھلاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحِينَ اور وہی ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے زندہ کرتا ہے تو یہ سارے کام فائدے نقصان تو میرا رب مجھے دیتا ہے یہ سارے تمہارے جو خدا ہیں یہ کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے جب یہ کچھ نہیں دیتے تو میرے پھر یہ دشمن ہے اگر تم نے ان کو اللہ کے علاوہ مبود بنایا ہوگا ہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئِئَةِ يَوْمَدِّينَ اور وہی ذات ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشنوانے کی اچھا یہ بخشنوانہ جو ہے نا یہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ غیر اللہ سے یہ کام کرواتے ہیں ایک تو ان سے عام طور پر بیمار ہوتے ہیں تو تب جاتے ہیں ان کے پاس رزق ہوتا ہے جیسے کہ نا یطعیمونی ویسکین کھانے کے لیے یعنی رزق کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تیسری جب اپنے گناہوں کو بخشنوانے کے لیے بھی وہاں پہ جاتے ہیں یہ سارے کام جو ہے اللہ تعالیٰ اور زندگی اور موت کے لیے بھی وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنا ایسی ایسی چیزیں پہنتے ہیں دھاگے باندھ لیتے ہیں پتہ نہیں کہ ان دھاگوں سے ہم بچ جائیں گے اسی طریقے سے بچوں کی لمبی زندگی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں وہ یعنی اللہ کہتے ہیں حضرت بنائیم کہتے ہیں وہ ذات ہے جو مجھے معارضی ہے وہ ہی مجھے زندہ کرتی وہ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے رب بحبلی حکمن اے اللہ مجھے اپنی طرف سے حکمت اور حکم اور نبوت عطا کر وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیجئے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرِينَ اور میرا ذکر خیر جاری کر دے بعد میں آنے والے لوگوں میں یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کی زبان پر میرا اچھی بات اور اچھا ذکر جاری کر دیں اس کا مطلب ہے ہم یہ دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا مقام عطا کر اور کے بعد میں جو نیک لوگ ہیں وہ مجھے اچھی باتوں سے اچھے امیج سے یاد کریں تو یہ اچھی بات ہے یہ مانگی جا سکتی ہے دعا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی یہ پاپیلارٹی نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ سمپل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی اگر کوئی مجھے یاد کریں بعد میں تو اچھے الفاظ سے یاد کریں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ نَعِيمِ اور مجھے بنا دیجئے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے وَغْفِرْ لِي أَبِي اور میرے والد کو معاف کر دیجئے اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِين بے شک وہ گمراہوں میں سے پہلے انہوں نے معافی مانگی لیکن بعد میں آپ کو بتا کہ انہوں نے اللہ نے منع کر دیا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُون اور مجھے رسوانہ کیجئے گا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنفعُ مَالٌ وَلَا بَنُون جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کوئی بیٹے کام آئیں گے سوائے وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کے ایمان والا دل لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وَعُذْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور نزدیک کر دی جائے گی جنت کن کے لیے نیک لوگوں کے لیے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبَدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کدھن ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے تمہارے خدا کدھن ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ وہ کیا تمہاری آج مدد کر سکتے ہیں اَوْ يَنْتَصِرُونَ یا وہ اللہ سے بدلہ لے سکتے ہیں تمہارے لیے فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ ان کو مو کے بل اندے مو ان کو اس میں پھینک دیا جائے گا ان کو بھی اور تمام گمراہ لوگوں کو وَجُنُودُ عِبْلیس اور عِبْلیس کے لشکروں کو بھی اجمعون سب کے سب کو مو کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا قَالُوا وَحُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہ کہیں گے اور وہ اس جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں تَلَّهِ وہ کیا کہیں گے تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم اِنْكُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ یقیناً ہم بہت واضح گمراہی میں تھے اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ہم برابر ٹھہراتے تھے رب العالمین کے ساتھ یعنی ہم ان شریکوں کو اللہ رب العالمین کا برابر سمجھتے تھے وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ آج ہمارے لئے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں وَلَا صَدِقٍ حَمِيم نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی حمایت ہے کوئی غم کھانے والا ہے اللہ کہتے ہیں یہ واقعہ یہ باتیں ان میں نشانی ہیں تمہارے لئے وَمَا كَانَا أَكْثَرُمُ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب بہت ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے قَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِنِ الْمُرْسَرِينَ قومِ نُوح نے رسولوں کو جھٹلایا اب دیکھیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسولوں کی بات کرتے ہیں کہ ایک قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اس سے پتا چلا کہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے کیوں؟ کیونکہ ساروں کا میسیج ایک تھا ساروں کا جو پیغام ایک تھا سارے جیسے پہلے کہا نا کہ وہ اللہ کے توحید ایک پیغام لے کے آئے تھے تو ظاہر ہے جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے اللہ معاف کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کو مانتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب کہا ان کے بھائی نے نُوح علیہ السلام نے ان سے عَلَا تَتَّقُونَ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينَ میں تمہارے پاس ایک امانتدار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ پس اللہ سے ڈرُو اور مجھے میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے فَتَّقُ اللَّهَ پس اللہ سے ڈر جاؤ وَأَطِعُونَ اور میری اطاعت کرو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ ان نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں اور آپ کی پیروی کرنے والے تو کم تر لوگ ہیں یہ دیکھ کتنی عجیب بات ہے کتنی گندی بات ہے فیرون یہ اہم طور پر سردار یہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کی بات مانیں آپ کو فالو کرنے والے تو بیچارے کمزور لوگ ہیں ہم کیسے ہو سکتے ہیں یعنی ان کی ایگو نے اس بات کی اجازت نہیں دی ان کو کہ وہ ان پر ایمان لے کے آئیں کیوں؟ کیونکہ اس کو ماننے والے تو کیا ہیں؟ غریب لوگ ہیں قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت نوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں میں نے تو کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ امیرہ یہ غریب ہے ان حسابہم إلا على ربی لَو تشعرون ان کا حساب تو میرے رب پر ہے لو تشعرون اگر تمہیں اکل ہے اگر تم سمجھو تو وَمَا عَنَا بِطَعْرِدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو میں اپنے سے دور کرنے والا بالکل نہیں ہوں اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ میرا کام تو صرف ڈرانا ہے واضح ڈرانا قَالُوا لَا إِلَّمْ تَنْتَحِی انہوں نے کہا کہ اے نو اگر تم باز نہ آوگے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو تم ہو جاؤ گے رجم کیے گئے ہم تمہیں رجم کر دیں قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِكَ الذَّبُونَ انہوں نے کہا آخر کار انہیں اللہ سے دوا کیا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ہمارے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دیجئے وَنَجِّنِي وَمَمَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے بھی نجات دے دیجئے اور جو میرے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں ان کو بھی نجات دے دیجئے فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے ان کو نجات دے دی وَمَمَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے کس میں فلفل کے المشحون ایک بھریوی کشتی میں ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر جو باقی لوگ رہے گئے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا اس میں نشانی ہے تمہارے لیے وَمَا كَانَا أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوک ان میں سے ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب وہی غالب اور رحم کرنے والا قَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً جُٹلایا عادنِ رسولوں کو اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب اس کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تمہاری طرف ایک امانتدار رسول بنا کے بے جا گیا ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِئَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ پر ہے اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِنْ آیَةً تَعْبَثُونَ کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر بلندی پر ایک یادگار چیز کھیلتے ہوئے بغیر فائدے کے یعنی تم تو ایسے ہو جن کو اللہ نے ایسی قوت دیا کہ تم بڑی بڑی بلند امارتیں منا دیتے ہو صرف یادگار کے لئے وَتَتَّخِدُونَ مَصَانِ عَلَى عَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم مضبوط اور شاندار محل بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم پکڑتے ہو تو ایسے زور سے پکڑتے ہو جیسے جببار پکڑتا ہے یعنی ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد اور قوم ثبوت فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِعُونَ اللہ سے ڈرجو اور میری اطاعت کرو اللہ اس سے بھی طاقتور ہے وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اس ذات سے جڑو جس نے تمہاری مدد کی جس نے تمہیں سب کچھ اتا کیا اس سے جو تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ اس نے تمہیں اتا کیا جانور بھی اتا کیا اور تمہیں اولاد بھی اتا کیا بیٹے بھی اتا کیے وَجَنَّاتٍ وَعُونَ تمہیں باغات بھی اتا کیے اور تمہیں چشمیں بھی اتا کیے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَا دَّرْتَهُمْ تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے قَالُوا سَوَاءُنْ عَلَيْنَا وَعَصْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِدِينَ انہوں نے کہا کہ اے عہود جتنا مرضی ڈرالے تو ہمیں ڈرائے یا نہ ڈرائے نصیحت کرے یا نہ کرے ہم نہیں ماننے والے ہمارا کوئی فرق نہیں ہے ہمارے لئے برابر ہے اِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ یہ تو عادت ہے مگر پرانے لوگوں کی وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے کیا مطلب ہے مطلب یہ باتیں تو پرانی باتیں ہیں پہلے لوگوں کی طرف باتیں آتی رہی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہمیں عذاب نہیں آنے والا فَكَذَّبُوهُ فَأَحْلَقْنَاهُمْ انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَایا اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَا اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِينَ اور بے شک آپ کا رب بہت غالب اور رحم کرنے والے ہیں قذبت ثمود المرسلین اور ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْمْ صَالِحٌ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُ اللَّهَ وَاطِيُونَ میں تم ہاری طرف رسول بنا کے بیچا گیا ہوں امانت دار فَتَّقُ اللَّهَ وَاطِيُونَ پس تم اللہ سے ڈرون میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنَّ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور نہیں میرے اوپر نہیں میں تم سے کوئی سوال کرتا کسی عجر کا میرا عجر تو اللہ پر لازم ہے اللہ مجھے میرا عجر عطا کریں گے اَتُتْرَقُونَ فِي مَاہَا اُنَا آمِنِينَ کیا تم یہاں کی چیزیں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی ان نعمتوں میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا فِي جَنَّاتِ الْمَعُولُونَ بَاغَاتْ مِ اور چشموں میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا وَزُرُوعِن وَنَخْلِن اور تمہیں کھیتیوں اور خجوروں میں چھوڑ دیا جائے گا جس کے خوشیں بہت نرم و نازک ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو بیوتاً فارحین خوش ہو کر گھر یعنی پہاڑوں میں خوش ہو کر بڑے ارام سے گھر بنا لیتے ہو ان کو تراشتے فَتَّقُ اللَّهَ وَعْطِعُونَ پس تم درو اللہ سے اور میری اطاعت کرو وَلَا تُطِعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور نہ تم حد سے بڑھ جانے والوں کی بات مانو اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ انہوں نے کہا تم تو ایک سہر زدہ آدمی ہو تم پر تو جادو ہوا ہوئے مَا أَنْتَ إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُنَا تم ہماری طرح کے ایک بشر انسان ہو فَأْتِ بِآَيَةٍ اِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کوئی نشانی لے کے آؤ اگر تم سچے قَالَ هَذِهِ نَا قَتُ اللَّهَ انہوں نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے اللہ کی لَهَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُونَ ایک دن اس کا پینے کا پانی ٹائم ہے اور ایک دن تمہارے لیے یعنی تمہارے لیے بھی معین دن ہے اور اس کے لیے بھی ایک معین دن ہے تو اس دن جس دن اس کا پانی پینے گا اور ٹائم ہوگا تم نے نہیں پینے اور جس دن تم پی ہوگے اس دن یہ نہیں پیے گی وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوْئِن اس کو کوئی بری چیز نہ کرنا یعنی اس کو کسی بری تحاد سے نہ چھونا فَيَأَقُدَكُمْ بِعْعْدَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو تمہیں پکڑ لے گا بڑے دن کا عذاب فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِين اس نے ان کی ٹانگیں کار دیں فَأَصْبَحُوا نَادِمِين اور ہوگے نَادِم اچھا جیسے ہی گناہ کیا نا انہوں نے حالانکہ انہوں نے اونٹنی اللہ سے خود مانگی تھی تو جیسے ہی ان سے یہ گناہ ہو گیا غلطی ہو گیا تو خود ہی ندامت ان کو آگئی شرمندگی ان کو ہونا شروع ہو گیا فَأَخَدَهُمُ الْعَذَابُ لیکن اس شرمندگی کے کوئی فائدہ نہیں تھا ان کو عذاب نے پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا وَمَا كَانَا أَكْثَرٌ مُؤْمِنِين اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِينَ اور آپ کے رب بہت ہی غالب اور حکمت والے ہیں رحم کرنے والے ہیں قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتِنِ الْمُرْسَلِينَ قَوْمِ لُوتْنِينَ نے رسولوں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان کے بھائلوت نے ان سے کہا کہ تم درتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تمہارے طرف ایک رسول بھیجا گیا ہوں بہت امانتدار فَاتَّقُوا اللَّهَ بَاطِعُونَ پس تم دروا اللہ سے اور میری تاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی عجر کا اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لئے پیدا کیا تمہاری بیویوں میں سے جو لذت اللہ نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں میں پیدا کیا تم اس کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْرَجِينَ انہوں نے کہا کہ اے لوت اگر تم بازنا ہے یہ نصیتیں اگر تم نے بند نہ کی تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ انہوں نے کہا جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے نفرت کرنے والا ہوں رب نجینی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اے میرے رب مجھے نجات دے دیجئے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کام کر رہے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ہم نے ان کو نجات دے دی کر دیا باقیوں کو وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا پھر ہم نے اس پر آسمان سے ایک بارش برسائی پتروں کی فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ پس کتنی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر جو برسائی گئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَعَ اس میں نشانی ہے وَبَاکَنَا اکثر ہم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لے کیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا رب بہت غالب اور رحم کرنے والا قَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ جُٹْلَایا اصحابُ الْأَيْكَةَ نَي یعنی اَيْكَةَ والی بستی جو تھی ان نے جھٹلایا کس کو رسولوں کو اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ میں اللہ کی طرف سے تمہارے طرف آمانتدار رسول بنا کے بے جا گئے ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ پس تم اللہ سے ڈروں میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی عجر کا ان عجریہ الا علا رب العالمین میرا عجر تو اللہ رب العالمین پر ہے اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ تم پورا پورا ماب کیا کرو اور نہ تم نقصان دینے والوں میں سے ہو یعنی ماب طول پورا کیا کرو اور نقصان نہ کیا کرو کم ہی بیشی نہ کیا کرو وَزِنُو بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کیا کرو ٹھیک سیدھا ترازو سے یعنی ترازو جو ہے اس کو ٹھیک سیدھا رکھو اور اس کا پورا پورا وزن کیا کرو وَلَا تَبْخَسُ الْنَاسَ اَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ اور نہ تم زمین میں فساد کرتے پھرو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ اور درو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا وَالجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور ہمیں یقین ہے ہمیں گمان ہے ہمیں لگتا ہے جیسے کہ تم جھوٹے ہو فَاسْبِتَ عَلَيْنَا كِسَفَمْ مِنَ السَّمَاءَ ایسا کرو آسمان سے ہم پر ایک ٹکڑا برسا دو ایک گرا دو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو عذاب کا اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تم سچے ہو قَالَ رَبِّ حضرت شعب نے کہا اے میرے رب نہیں انہوں نے کہا قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ میرے رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو سب سے زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جس کے جھٹلایا فَأَخَذَمْهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الضُّلَّ ان کو سائبان والا دن کے عذاب نے پکڑ لیا حضرت شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بستی پہ آپ نے پہلے دیکھا کہ اس کے اوپر دھماکِ شیخی بھی آواز آئی اس کی بھی بات ذکر ہوئی اور اس کا بھی ذکر ہوا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل میں آسمان پہ ایک بادل آئے اور ان بادل کے اندر پتھر بھی تھے اور آگ بھی تھی اور وہ ان سے برسائی ان کے اوپر گئی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک وہ بہت سخت اور بہت بڑے دن کا عذاب تھا اور بے شک یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید کس کی طرف سے اتارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کو اتارا کون لے کے اترائے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بڑے امین ہیں وہ اس کے ساتھ اتنے عَلَى قَلْبِكَ کس کی اوپر اتارا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ تاکہ ہو جائیں آپ ڈھرانے والوں میں سے بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينَ کس زبان میں اتارا گیا ہے واضح اور اچھی صاف ستری عربی زبان وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی گزر چکا ہے تورات اور انجیل میں زبور میں اس کا ذکر ہو چکا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیلِ کیا نہیں ہے ان کے پاس کوئی نشانی کے جانتا ہو بنی اسرائیل کی علماء کیا بنی اسرائیل کے علماء ان کو بتاتے نہیں ان کے پاس کوئی نشانی نہیں کہ وہ ان کو بتائیں اس بارے میں وَلَوْ نَزَّلَّفُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اگر ہم نازل کرتے کسی غیر عربی پہ اچھا یہ بھی ان کا ایک عجیب اعتراض تھا جب اللہ نے قرآن مجید ان کو عربی زمان میں اتارا تو انہیں کہ یہ تو ہماری طرح کا بند ہے یہ تو عربی زمان میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ بھی کوئی ہے کوئی ایسی زمان میں ہونا چاہیے تھا جو کہ خدائی زمان ہوتی کوئی ڈیفرنٹ زمان ہوتی ہم سے یہ تو عربی ہماری ملی زمان ہے آپس میں ہم بولتے ہیں اس میں قرآن نازل کر دی اللہ نے اور کہتے ہیں اللہ کا کلام اچھا جب اعتراض کچھ نہیں ملا تو یہ ڈال دی اعتراض اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور عربی کے علاوہ زمان نازل کر دیتے تو ان کا اعتراض یہ ہونا تھا یہ تو ہمیں سمجھی نہیں آتی یہ تو کسی اور کی زمان ہے پھر انہوں نے اعتراض یہ کر لینا تھا پھر وہ پڑتا ان کے اوپر تو وہ اس پر ایمان نہ لے کے آتے اگر یہ اللہ تعالیٰ غیر عربی منازل کر دیتے اور اللہ کے رسول ان کے اوپر یہ اقراض کرتے پڑھتے قرآن تو ایمان نہ لے کے آتے یہ بات داخل کر دی اسی طریقے سے ہم نے ان کے دلوں میں مجرموں کے دلوں میں نہیں وہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تو وہ آجے گا ان پر اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا جب ایمان اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر اچانک آئے گا اور وہ پھر اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں تھوڑی سی محلت اور بھی مل سکتی ہے اَفَبِعْضَابِنَا يَسْتَعْجِرُونَ اللہ کہتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں کیسے یہ عذاب کے ساتھ جلدی کر رہے ہیں یعنی جب آئے گا تب محلتیں مانگیں گے لیکن ابھی ان کا کام گئے جلدی لے کے ہو جی کہاں بھی ہیں وہ عذاب جو تم وعدے کرتے تھے اَفَرَعْتَ اِمْ مَتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ کیا تم نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو فائدہ دیں کئی سالوں تک فُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُونَ پھر آج ہیں ان کے پاس جو ان کی وعدہ کی جاتی ہے جس کا وعدہ ہم نے کیا پھر وہ آجیں ان کے پاس ان کی عذاب آجیں مَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے وہ اس کا کیا کام موگا کیا فائدہ دے گا انہوں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مالوں مطا دیا اتنا زیادہ کئی سالوں تک اگر اللہ کا عذاب آجے تو یہ مالوں مطا ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکتا وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنزِنُونَ اور نہیں ہم نے ہلا کیا کسی بستی کو مگر ہم نے اس کے لئے ہم نے ڈرانے والے بیجے ذکرہ نصیحت کے لئے وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ اور نہ تھے ہم ظلم کرنے والے ہم نے جب بھی کسی بستی کو ہلا کیا تو ہم نے پہلے ڈرانے والے بیجے جنہوں نے جا کے ڈرائیا ان کو سمجھایا ہم نے ظلم کسی پہ نہیں کیا اِنَّهُمْ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور اس قرآن مجید کو لے کے شیاطین نہیں اترے وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اور نہیں شیاطین کے لائق نہیں ہیں وہ اس قابل اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وہ اس قرآن کو سننے سے دور کر دیئے گئے ہیں یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کو پھر اللہ تعالی محفوظ کرتے ہیں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے نا کہ شیاطین کیا کرتے تھے اپنے کان لگاتے تھے احادیث میں بھی آتا ہے کان لگاتے تھے آسمان پر وہ آسمان پر اُڑ سکتے ہیں شیاطین اور جن جو ہیں خاص طور پر وہ آسمانوں پر جا سکتے ہیں احادیث سے پتہ جلتا ہے تو وہ کانوں پر لگاتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو وحی سے بچایا اور وہ کیا کرتے تھے تھوڑی سی بات سن کے جا کے اپنے ابھی آگے اللہ بیان کریں گے تھوڑی سی بات سنتے تھے اور جا کے بیان کر دیتے تھے فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَهًا آخَرَةً پس نہ پکارو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ تو ہو جاؤ گے آپ عذاب میں مبتلا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتداروں کو اس سے ڈرائیے وَقْفِتْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُعْمِنِينَ اور اپنے بازوں کو جھکا لیجئے یہ رحمت کے بازوں کو جھکا لیجئے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لے کے آئے فَإِنَ عَصَوْكَ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي بَرِئِ أُمِّ مَا تَعْمَلُونَ تو کہہ دیجئے میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بھروسہ کرو بہت غالب اور رحم کرنے والے پر جو دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تمہیں اللہ تعالی جانتا ہے دیکھتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور جب تم چلتے پھرتے ہو سردہ کرنے والوں کے درمیان تو اللہ پھر بھی دیکھتا ہے جب تم سردے کر رہے ہوتے ہو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ گڑ گڑا رہے ہوتے ہو رو رہے ہوتے ہو اللہ کا قرآن سن رہے ہوتے ہو اللہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا اور اللہ تب بھی تمہیں دیکھتا ہے جب تم سردے کرنے والوں میں چل پھر رہے ہوتے ہو یا سردے کر رہے ہوتے ہو انہو وہ السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں کہ شیاطین کم پر نازل ہوتے ہیں شیاطین ان پر نازل ہوتے ہیں جو ہر جھوٹے اور ہر گناہگار اور بہتان باننے والے کے اوپر نازل ہوتے ہیں یعنی شیاطین آتے ہیں شیاطین بھی وحیہ کرتے ہیں ہم نے پڑھ چکے ہیں شیاطین شیطان جو ہیں وہ وحیہ کرتے ہیں وہ بھی ڈیلیور کرتے ہیں لیکن کن کو اپنے دوستوں کو کس لیے شر کے لیے فتنے کے لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین بھی نازل ہوتے ہیں لیکن شیاطین ہر جھوٹے بہتان باننے والے اور گناہگار کے اوپر نازل ہوتے ہیں یلقون السمعہ وہ سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے تھے ہیں سنی سنائی باتیں وَأَكْثَرُهُمْ قَادِبُونَ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں جتنے زیادہ جن جھوٹ بولتے ہیں اور جتنے زیادہ شیاطین جھوٹ بولتے ہیں اللہ کہتے ہیں اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے سچی اور اس کے اندر پوری کہانی جھوٹی ڈال لیتے ہیں تو بندہ جب سنتا ہے اتنی سی بات سن لیتا ہے خاص طور پر یہ کہن ہوتے ہیں جو فورچون ٹیلرز ہوتے ہیں جو فیوچر کی خبریں دینے کے بادے کرتے ہیں آپ ان کی قبض جائیں تو آپ کو یہ تھوڑی سی بات بتائیں کہ بندہ حیران لیتا ہے یہ تو واقعی صحیح بات بتا رہا ہے لیکن وہ اتنی سی بات ہی سچی ہوتی ہے باقی ساری جو ہوتی ہے بات جھوٹ ہوتی وہ کہانی ہوتی ہے وَالشُعَرَاء اس صورت کا نام شعراء ہے اور اس میں اللہ نے آخر میں شعراء کے اوپر تنقید فرمائی خاص طور پر ایسے شعراء ایسے شاعر جو جن کی اللہ بیان کریں گے آگے وَالشُعَرَاءُ وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُن وہ پیروی کرتے ہیں ہر گمراہ لوگ ہر گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں أَلَمْ تَرْأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِي يَحِيمُون کیا نہیں تم نے دیکھا کہ وہ ہر وادی میں ہر جگہ پہ وہ سر مارے پھر رہے ہوتے ہیں یعنی شعراء کا اللہ تعالی حال بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھو ان کی حالت کیا ہوتی ہے ایک تو اس کو فالو کرنے والے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں گمراہ لوگ ہوتے ہیں دوسری بات ہے آپ ان کی حالت دیکھو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے ہر جگہ پہ یہ سر مارے پھر رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَا يَفْحَلُونَ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جتنی یہ باتیں کرتے ہیں اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا پریکٹس بلکل نہیں کرتے آپ دیکھیں ہمارے شعراء کے لمبی لمبی کہانی اور ایسے ایسے فلسفے بیان کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں گناہوں کے اندر شرابوں کے اندر اللہ معاف کرے ایسی زندگی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سِوَائِ ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے ہاں ایسے اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا قصرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اللہ کہتے ہیں اور انہیں بدلا لیا اس کے بعد کی ان پر ظلم ہوا کیونکہ آپ بتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی کچھ ایسے تھے صحابہ جو بقاعدہ جب کافر جو ہیں وہ وہ پڑھا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کیا کرتے ہیں تو صحابہ جواب دیا کرتے تھے تو کچھ تھے لیکن وہ تھوڑے سے تھے وہ ایمان والے تھے وَسَيَعْلَمُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا اور انقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اَيَّمُن قَلَبِينَ قَلِبُونَ کہ کس لوٹنے کی جگہ پر ان کو لوٹ کر جانا ہے انقریب ان کو پتا چل جائے گا کہ کہاں پہ ان کا انجام ہے اور کہاں پہ انہوں نے لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آغاز کرتے ہیں صورت النمل سے مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تَوْسِينَ تِلْقَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينَ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب جو کہ روشن اور واضح ہے ہدن و بشرہ للمؤمنین ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہلِ ایمان کے لئے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ اہلِ ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَعُونَ بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے دن پر ہم نے ان کے برے اعمال ان کے لئے مزین کر دیئے خوبصورت بنا دیجئے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارت پانے والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور یقیناً تمہیں دیا جاتا ہے قرآن مجید اور یہ قرآن مجید کس کی طرف سے دیا جاتا ہے جو بہت ہی حکمت والا اور علم والا ہے یعنی اللہ کی طرف سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے اِنِّي آنَسْتُنَارَ کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے سَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ مَا أَبِي لَاتَهُمْ اس سے کوئی خَبْر اَوْ آتِكُمْ بِشِحَابٍ قَبْسٍ یا تمہارے پاس کوئی شولہ لے کے آتا ہوں انگارہ لے کے آتا ہوں لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا پس جب وہ آئے اس کے پاس اس جگہ پر پہنچے ان کو ندا گئی ان کو بلایا گیا پکارا گیا امبوری کا کہ برکت دیا گیا ہے مَنْ فِي النَّارِ جو آگ میں ہے وَمَنْ حَوْ لَهَا اور جو اس کے پاس ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ اور اللہ پاک ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا رب ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پہ پہنچے تو ان کو وہاں سے آواز دی گئی کہ بہت بابرکت ذات ہے اللہ کی ذات اور اسی طریقے سے جو اس کے اردگرد ہے بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں پہ مراد اصل موسیٰ علیہ السلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہاں میں موجود نہیں تھے اور برکت دیے جانے کا مطلب کیا ہے برکت اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دی جاتی تو یہاں پہ مراد کیا ہے یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس جگہ موجود تھے اور فرشتے اور بعض نے کہا نہیں فرشتے سے فرشتے مراد ہیں کہ بہت بابرکت فرشتے وہاں پہ موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ از ذات نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام انہو ان اللہ العزیز والحکیم یقیناً میں اللہ ہوں جو غالب اور حکمت والا وَأَلْقِ عَصَاك اور آپ اپنے عصا یعنی اپنی لاتھی کو ڈالیئے فَلَمَّا رَآَهَا تَحْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ جب انہوں نے وہ لاتھی ڈالی تو انہوں نے کیا دیکھا اچانک وہ لاتھی کام پر رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی سامپ ہے اور وہ لوڑ کے پھرتے ہوئے یعنی وہ بھاگ گئے وہاں سے فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی وَلَمْ يُعَقِبْ اور مُڑ کے بھی نہ دیکھا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا یعنی میرے پاس رسول نہیں درتے یعنی میرے پاس رسول درانی کرتے سوائے وہ جس نے ظلم کیا میرے پاس تو وہ درتا ہے جس نے ظلم کیا ثُمَّ بَدَّ لَحُسَّمْ بَعْدَ سُو پھر اس نے برائی کے بدلے اسے یعنی پھر اس نے برائی کے بھلائی کے یعنی برائی کرنے کے بعد اس نے اس کو بدل دیا بھلائی سے چھائی سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ بس بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اور اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُو وہ نکلے گا سفید روشن بغیر کسی بیماری عیب کے فی تسعی آیات یہ نو نشانیوں میں سے ہے اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِ جو فیرون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے گئے نو نشانی اللہ نے ذکر کی جو ان میں سے آپ کو بتا ہے توفان آیا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصا کا بدل گیا اسی طرح سے یدِ بیضا ہاتھ سفید ہو گیا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پہ مارا اور پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اس طرح سے یہ سارے جو اسی طرح سے جو ان کے اوپر ایک قہت سالی آئی اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر یہ ساری نشانی اور یہ سارے عذاب یہ اگر آپ گنے تو یہ نو بنتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَنْ فَاسِقِ ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے بے شک یہ فاسق یہ نافرمان قوم تھی فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا پس جب آئیں ہماری نشانیاں ان کے پاس مبصرتاً آنکھیں کھولنے والی قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ تو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے وَجَحَدُوا بِهَا انہوں نے اس کا انکار کیا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ حالانکہ ان کے دلوں کو یقین ہو گیا تھا یعنی ان کے دل کہہ رہے تھے یہ سچ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا ذُلْمَنْ وَعُلُوَّةَ انہوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے فَانْدُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پس آپ دیکھئے کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے دابود علیہ السلام کو اور سلمان علیہ السلام کو علم اتا کیا وقال یعنی وحی کا علم اتا کی وقال الحمدللہ اور دونوں نے کہا اللہ تم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اللذی فضلنا على کثیر من عبادہ المؤمنین جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سے ایمان دار یعنی ایمان والے بندوں پر وَلِثَ سُلَيْمَانُ دَابُودَ حضرت سلمان علیہ السلام وارث بنے حضرت دابود کے وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ کیونکہ وہ ان کے بیٹے تھے ظاہرہ ان کے وارث تھے وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہیں کہا اے لوگو عِلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيِّرِ مجھے اللہ نے سکھایا ہے یا میں سکھایا گیا ہوں پرندوں کی بولی وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور مجھے ہر چیز میں سے اللہ نے عطا کیا ہے یعنی مجھے ہر نعمت میں سے اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمَبِينَ یہ بے شک بہت بڑی فضیلت ہے بہت کلی فضیلت ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ اور جمع کیا گیا سلمان کے لیے جنود ہو اس کے لشکر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو جمع کیا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ جِنَّوں سے بھی اور انسانوں میں سے وَالطَيْرِ اور اس طریقے سے پرندوں میں سے فَهُمْ يُوزْعُونَ پس وہ روکے جاتے تھے حَتَّى اِذَا أَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ یہاں تک کہ وہ جب پہنچے ایک چونٹیوں کے میدان یوادی پہ قَالَتْ نَمْلَةُن تو ایک چونٹی نے کہا يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاقِنَكُمْ اے چونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ کہیں سلمان اور اس کے لشکر تمہیں روند نہ دیں وَهُمْ لَا يَشُرُونَ ان کو اس بات کا پتا بھی نہ ہو اس سے پتا چلا کہ چونٹیاں بھی آپس میں بات کرتی ہیں یہ بھی پتا چلا کہ چونٹیوں کو وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا یہ جو خاص طور پر ہمارے استاذ ہیں جب میں یہ اپنے استاذ سے پڑھ رہا تھا تفسیر جب میں طالب علم تھا تو ابھی بھی ویسے طالب علم ہی ہو تو ان سے جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صورت النمل ہے یہ اللہ نے بادشاہوں کے لئے اتاری ہے اللہ تعالی بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کو بادشاہ دی اور انہوں نے اس پر فخر اور تکبر نہیں کیا بلکہ جتنی بڑی بادشاہ تھی اتنی اللہ کے سامنے وہ ہیوملیٹی اور ہنبل نس انہوں نے دکھائی انہوں نے کہا رَبِّ أَوْزِعْنِ اے میرے رب مجھے توفیق دے اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تُو نے میرے اوپر نام کی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں یہ اتنی بڑی نعمت تُو نے مجھے ادا کی وَعَلَى وَالِدَيَّ جَوْ تُو نے مجھ پر ادا کی اور میرے والد محترم پر حضرت داوود پر اتاری وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کر سکوں تَرْضَاهُ ایسے عمل جو تُو پسند کرے وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے فِي عبادِكَ الصَّالِحِينَ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے وَتَفَقَّدَتْطَيِّرَ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو اس نے پرندے کو ایک میس پایا وَقَالَ مَا لِيَ فَقَالَ جب انہوں نے خبر لی جائزہ لیا پرندوں کا تو فَقَالَ مَا لِيَ لَا عَرَ الْحُدْهُدَ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھتا حدود کو ایک پرندے کو امکان من الغائبین کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے کیا وہ نہیں موجود یہاں پر لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں ضرور دوں گا اس کو سخت عذاب اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں اس کو زبا کر دوں گا اَوْ لَأَتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِين یا میرے پسامنے وہ ضرور لے کے آئے کوئی واضح دلیل یعنی کوئی واضح ریزن کوئی جسٹیفائبل ریزن ہو اس کا تو پھر ٹھیک ہے ورنہ میں یا تو اس کو سزا ملے گی یا اس کو میں زبا کر دوں گا فَمَكَفَ غَيْرَ بَعِيدٌ ابھی تھوڑی ایسی دیر گزری تھی تو وہ جو حدود ہے وہ آگیا فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْتُحِطُ بِهِ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جس کا آپ کو علم نہیں وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِن بِنَبَئِنِ يَقِين اور میں قومِ سَبَا میں سے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو یقین کے ساتھ لے کے آیا ہوں یعنی میں قومِ سَبَا سے ایک خبر آپ کے لئے لے کے آیا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے مہاں پہ ایک عورت کو پایا ہے جو کہ ان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے یہ بادشاہت اس کے پاس ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءِ اور ہر اللہ نے بڑی نعمت اس کو عطا کی ہوئی ہے وَلْهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا بہت بڑا عرش ہے تقت بہت بڑا ہے وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہی ہے عبادت کر رہی ہے سردے کر رہی ہے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے اس کے برے اعمال کو مزیین کر دیا ہے خوبصورت بنا لی ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہوں نے اسے صحیح رستے سے روک دیا ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ اور وہ نہیں ہدایت مانے والے اللہ يَسْجُدُو کہ نہیں وہ سردہ کیوں نہیں وہ سردہ کرتے اللہ کے لئے اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو تو بعض وقت کانٹیکس میں دیکھیں تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ یہ حدود نے یہ بات کہی اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ بات یعنی درمیان میں جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جملہ جو کہ پچھلے کانٹیکس سے ریلیمنٹ نہ ہو وہ ہے بارل یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیچھے حدود بھی جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت چھوڑ کے انہوں نے سورج کی عبادت کی ہے اور شیطان نے ان کے عامال کو برے عامال کو مزید کر دیا بارل اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہی رب ہے عرش عظیم کا حضرت سلیمان نے کہا ہم ضرور دیکھیں گے کیا تُنہیں سچ بولا یا تُو جھوٹوں میں سے اذہب کتابی ہادا میرا خط لے کے جاؤ ان کے پاس فَأَلْقِهْ عِلَيْهِمْ ان کو یہ خط دے میرا ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر ان سے لوٹ آ فَنظُرْ مَادَا يَرْجِعُونَ تو پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ادھر ڈالا اور دیکھا حضرت سلیمان نے کہا دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تو حضرت جو وہ ملکہ سبا تھی جو قوم سبا کی جو ملکہ تھی اس نے کیا کہا اس نے اپنے سرداروں سے مشفرہ کیا فوراً خط پڑھا اور اپنے سرداروں سے کہا يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ بے شک میری طرف بھیجا گیا ایک بہت ہی معزز اور بڑا بعزت جو ہے خط بڑا اچھا خط بھیجا گیا بڑی متاثر ہوئی وہ دیکھ کے اس خط کو نا یہ سلمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک وہ یوں ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے یعنی سلمان نے بادشاہ نے بھیجا ہے عجیب خط ہے بادشاہ تو اپنی وہ بتاتے ہیں ساری جو ہے وہ طریقہ کہ میں بڑا وہ اس کی تعریف سلمان کی ہے ہی نہیں بادشاہ کی طرف سے وہ تعریف اللہ کی ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اور ایسا اللہ جو رحمان اور رحیم ہے تو بڑی حیران ہوئی یہ بڑی عجیب سا خط اللہ تعالو علیہ اور یہ کہا گیا کہ تم سرکشی نہ کرو وَأْتُونِ مسلمین اور فرمبردار ہو کے تم مسلمان ہو کے آجو اور عجیب بات ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ مجھ سے تقاضہ یہ کر رہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ میری فتیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مطیور فرمبردار ہو کے آؤ میرے پاس اور میری بات مانو یہاں پہ آکے اللہ کے دین کو قبول کرو عجیب خط ہے مجھے وہ مجھ سے یہ نہیں تقاضہ کر رہا ہے کہ تم میرے بن جاؤ میری متعد کرو یا میری عبادت شروع کر دو وہ کہہ رہے ہیں میرے اللہ کی عبادت کرو قالت یا ایوہ الملو وہ بولی اے سردارو افتونی فی امری مجھے مشفرہ دو میرے معاملے میں ما کنت قاطعتاً امرن حتیہ تشہدون میں کبھی بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم مجھے اس پر رہنمائی نہیں دیتے جب تک تم موجود نہیں ہوتے اور مجھے رہنمائی نہیں دیتے تب تک میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی قالو نحنو الو قوت و الو بأس شدیر اب دیکھیں سرداروں کی وہی ایک نا ٹپیکل ایک سوچ ہوتی ہے انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور ہم بڑے لڑنے والے ہیں سخت بڑے لڑاکو لوگ ہیں والعمرو علیک ہمیں تو بڑی بادشاہت ہمارے پاس موجود ہے والعمرو علیک لیکن بہرحل یہ ہمارا مشور ہے باقی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے فمضوری مادہ تعمرین تو برابہ بتائیے کہ ہم نے کہ آپ جو حکم دیتی ہیں اب دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنی فراست اور سمجھداری عطا کی تھی اتنی سمجھدار عورتیں آخر وہ حکومت کر رہی تھی تو وہ ایسی نہیں تھی بے وقوف تھی اس نے کہا کہ جب بھی بادشاہ داخل جب بھی بادشاہوں کا عام روش یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس میں فساد اور تباہیاں مچاتے اور وہ معزز لوگوں کو وہاں پہ زلیل کرتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُون اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں یہ ان کی روش ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ بے شک میں بھیج اور یقیناً میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف کچھ تحفے فَنَضِرَةٌ پھر دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُون کہ کیا جواب لے کے قاسد واپس آتا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں میں یہ بادشاہ ہے جیسے بادشاہ حرکتیں کرتے ہیں میں ایسا کرتی ہوں میں ایک تحفہ دے کے بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں مجھے جج کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بادشاہ دنیا پسند ہے یا دیندار ہے یا اس کے کچھ اور مقاسن ہے اگر یہ دنیا پسند ہوا تو پھر یہ عام سا بادشاہ پھر ہمارے پاس بڑی طاقت ہے ہم اس سے لڑیں گے لیکن اگر یہ دنیا پسند نہیں جیسے اس کے خط سے پتا چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ باد کچھ اور ہے پس جب وہ آیا قاسد حضرت سلیمان کے پاس خط لے کے گفٹس لے کے اور نے کہا کہ تم مجھے میری مال میں مدد کرنا چاہتے ہو یعنی کیا مطلب ہے کہ تم مجھے کوئی وہ کرنا چاہتے ہو پیسوں سے جو ہے ورغلانا چاہتے ہو مال سے جو اللہ نے مجھے دیا وہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے بل انتم بہدیتکم تفرحون تم اپنے تحفوں میں خوشی رہو یہ تمہارے لائکہ تم رکھو اپنے باس میں تمہیں تحفے قبول نہیں کروں گا ارجع علیہم واپس چلے جاؤ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ہم ضرور لائیں گے ان پر ایک ایسا لشکر لا قبل لهم بہا نا طاقت ہوگی ان کو بہا اس کے خلاف یعنی وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں لڑ سکیں گے وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً اور ہم ان کو نکال دیں گے اس جگہ سے ذلیل رسوا کرتے ہیں وَهُمْ صَاغِرُونَ رسوا کرتے ہیں قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا اس قاسد کو اور ساتھ اپنے مشیر تھے ان سے مشورہ کیا یعنی ان کو حکم دیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت مجھے لاکے دے گا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کے میرے پاس آجائیں قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنِّ جنوں میں سے عفریت نے کہا ایک بڑے جن نے کہا انا آتی کبھی ہی میں تمہارے پاس لے کے آؤں گا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِّن مِّقَامِكُ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے آپ کے پاس تخت آجائے گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينٌ اور میں اس پر بہت ہی قوت والا اور امانت دار ہوں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بھی جن تھا کوئی جو بڑا پڑا لکھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا اس سے اس سے پہلے کی آپ کی آنکھ جو ہے واپس لوٹے آپ کی پاس یعنی آپ کی آنکھ جپکنے سے پہلے پہلے میں آپ کے سامنے اس کو لے آؤں گا اور ویسے بھی انہوں نے آنکھ جب کی تو سامنے موجود تھا جب انہوں نے دیکھا تو دیکھا وہ رکھا ہوا تھا ان کے پاس قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ حضرت سلیمان نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہا یہ میرے رب کا فضل تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں نشکری کرتا ہوں ہمارے ہاں بھی نا عام طور پر گھروں کے باہر بڑا خوبصورت سا بڑی سے گھر پہ لکھا ہوتا ہے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ تو آگے اگلا پارٹ جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے اور وہ ہے کہ تاکہ اللہ مجھے آزمائے اللہ نے مجھے گھر اس لیے دیا ہے یعنی پورا لکھنا چاہیے ضرور لکھیں بہت اچھی بات ہے لیکن بہتر ہے پورا لکھیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں تو یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن ہم عام طور پر صرف یہی پارٹ لکھتے ہیں میرے رب کے فضل کا لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوشی اللہ تعالیٰ کی نام وہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لئے وَمَن كَفَرَ اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّنْ كَرِيمٌ میرے رب غنی بنیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے قَالَ نَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا حضرت سلمان نے کہا اس کا جو تخت ہے اس کو بدل دو نَنظُرُ اَتَحْتَدِ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کو پہچانتی ہے اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَحْتَدُونَ یا نہیں وہ پہچان پاتی فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكُ پس جب وہ آئی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو انہ نے کہا یہ ملتا جلتا ہے وَأَوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اور ہمیں دیا گیا اس سے پہلے علم وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اس سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم مسلمان ہو کے فرمبردار ہو کے آگئے ہیں جب خط پہنچا سلمان کا تو ملکہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ عام بندہ نہیں ہے یہ بادشاہ کوئی عام نہیں ہے کوئی بہت بڑا اور یہ سچ پہ چلنے والا بندہ ہے تو اس بندے کے ساتھ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے تو ہمارے پاس یہ اچھی ہے خیر یہی ہے کہ ہم اس کے پاس جو مُتِی وَرْمَفْرَ مَرْدَا ہو روکے ان کے پاس پیش ہوئے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهُ اور سلمان نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی حضرت سلمان نے اس پر احسان کیا اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ کَافِرِينَ وہ کافر قوم میں سے تھی قِیلَ لَحَدْخُلِ الصَّرْحِ کہا گیا تم داخل ہو اس محل میں حضرت سلمان نے ایک محل بھی اس کے لئے تعمیر کیا فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ پس جب اس نے اس کو دیکھا تو کیا سمجھا لُجَّتًا کہ وہ گہرہ پانی ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا حضرت سلمان نے کہا آپ داخل ہوئی ہے جب داخل ہونے لگیں تو گہرہ پانی سمجھا ہونے تو انہیں اپنی پنڈلی کا کپڑا کھول لیا یعنی اپنی کپڑے تھوڑے سے اوپر کر لیا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَبَارِينَ حضرت سلمان نے کہا یہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ تو ایک شیشے کا بنا ہوا محل ہے شیشے سے جڑا ہوا محل ہے قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی گلتی کی تھی کفر کر کے اس نے کہا کہ اے میرے رب إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَأَسْلَمْتُ مَنْ مُسَلْمَانَ هُوتِيهُمْ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُلِمَان کے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو رب العالمين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجے ثمود کی طرف ان کے بھائے صالح کو اَنِعْبُدُ اللَّهَ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَسِمُونَ تو وہ دو گیروں بن کے آپس میں جگڑنے لگے ایک مسلمانوں کا ایک کافر ہوں گا حضرت سالے نے کہا اے میری کون تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے لیے بلائی سے پہلے اچھائی سے پہلے کیوں برائیوں کی جلدی کرے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ کیوں تم اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگتے لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ تاکہ وہ اللہ شاید ہو اللہ تم پر رحم کر لے تم پر رحم کیا جائے قَالُوا تَيَّرْنَا بِكَوْمِ مِمْمَعَاكُ وہ بولے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ منحوس ہیں علیہ عزو بللہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نحوست پہنچتی قَالَ تَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهَ انہوں نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس آئیں یعنی تمہارا نحوست جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے بل انتم قوم انتفتنوں ملکہ تم ایک فتن میں پڑی ہوئی قوم ہوں وَقَعْنَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ اور شہر میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے شہر میں نو لوگ تھے نو شخص تھے نو سردار کہہ سکتے ہیں یہ فتنہ فساد پھلانے والے تھے يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد کرتے تھے وَلَا يُسْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی آپ اس میں مل کے قسمیں کھائیں لَنُبَيِّتَنَّهُ ہم ضرور حملہ کریں گے رات کو اس کے اوپر وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر ہم کہہ دیں گے ان کے وارثوں کو مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِهِ جب یہ ہلاک ہو رہے تھے اس وقت ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں کس میں مار رہے ہیں ان کو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم ہیں سچے لوگ یہ انہوں نے پلاننگ کی کہ رات کو محضرت صالح علیہ السلام ان کے گھر پر حملہ کریں گے ان کو قتل کر دیں گے اور صبح اگر ہم سے ان کے وارث پوچھا گیا کہ آپ نے قتل کیا کس نے قتل کیا تو ہم کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں پہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں جانتے تھے فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِحِمْ پس آپ دیکھئے کہ کیسا انجام تھا ان کے مکر کا اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ ہم نے ان کو تباہ کر دیا وَقَوْمَهُمْ اور ان کی قوم کو اجمعین سب کے سب فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ وہ ان کے گھر خوابیتم بما ظلمو گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی ویدہ سے آج بھی قومِ عاد اور قومِ سمود کے گھر موجود ہیں اور آج وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ گھر دیکھو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِي عَلَمُونَ اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لئے جو جانتے ہیں وَأَنْ جَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُنُ اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَتَا اور لوت علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو وَأَنْ تُمْ تُمْ سِرُونَ اور تم دیکھتے ہو جان بوجھ کے دیکھ دیکھ کے سب کچھ تم میں پتا ہے یہ گندہ کام ہے برائی کا کام ہے پھر بھی اس کے باوجود برائی کے کام کرتے ہو بے حیائی کے اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَا کیا تم مردوں کے پاتھ شہوت کے ساتھ لذت کے لئے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے بَلْ أَنْ تُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ تم تو بڑے جاہل لوگ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا اِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا عَلَى لُوتِ مِّنْ قَرِيَتِكُمْ انہوں نے کہا کہ لوت اور ان کے خاندان کو نکال دو اپنے قریر اپنے شہر میں سے اپنی بستی میں سے اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَطَحْرُونَ یہ تو بڑے پاکباز لوگ ہیں مزاق کرتے ہوئے تنزن انہوں نے کہا یہ بڑے پاکباز لوگ ہیں ان کو نکال دو یہاں سے فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَآتَا تو ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھلواروں کو سوائے ان کی بیوی کے حضرتِ لوت علیہ السلام کی بیوی قَدَّرْنَا هَمِنَ الْغَابِنِينَ ہم نے اسے ٹھہرا دیا تھا پیچھے رہنے والوں میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَ ہم نے ان پر ایک بری آسمان سے بارش برسائی فَسَأَمَطَرُ الْمُنْدَرِينَ کتنی ہی بری بارش برسائی گئی ان لوگوں پر جو ڈرائے گئے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وَسَلَامٌ اور سَلَامتِيهِ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ نے چن لی اپنے لیے ایمان کے لیے چن لی آ اللہ خیر کیا اللہ بہتر ہے امَّا يُشْرِقُونَ یا جو وہ شریک تھیراتے ہیں کیا اللہ کی ذات بہتر ہے یا ان کے معبود بہتر اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَا کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی فَأَمَّتْنَا بِهِ حَدَاءِ قَدَا تَبَحْجَ اور پھر ہم نے اگائے اس میں سے باغ بارونک باغ ہو گئے بڑے گنے باغ ہو گئے مَا کَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَحَ نہیں تھا ممکن تمہارے لیے کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو اَئِلَهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے باغات اگائے آسمان سے پانی اتا کے کیا تم اگا سکتے ہو ایک درخت بھی اگا سکتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا بَلَا کون ہے وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قراراً ایک ٹھہری ہوئی جگہ وَجَعَلَ خِلَا لَهَا انہاراً اور جاری کی اس میں ندی اور نالے نہریں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا اور اس میں پہاڑ بنائے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا اور دو سمندروں کے درمیان دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ رکھیں میٹھے پانے کی اور کڑوے پانے کی درمیان ایک آڑ ہے اَلَهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے اَمَّنِ نُجِيبُ الْمُصْطَرَّ بَلَا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا کو اِذَا دَعَاهُ جب وہ پکارتا ہے کون اس کی دعا کو سنتا ہے جب ایک بندہ تکلیف میں پڑا ہوتا ہے تو اس کی دعا کو کون سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوَا اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں بناتا ہے زمین میں خلفاء خلفاء کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آنے والا اَئِلَهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے قَرِيْلَمَّا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اَبْ مَنْ يَحْدِيكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرْعَ کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے اندھیروں میں البری والبحر خشکی کے اندھیروں میں اور اس طرح سے سمندروں میں جب انسان خشکی میں ہوتا ہے اور سمندر میں ہوتا ہے اس وقت اندھیروں میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رہنمائی کرتا ہے تمہاری وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ اور کون سی ذات ہے جو ہواوں کو چلاتی ہے خوشخبری دینے والی ہیں اس کی رحمت سے پہلے بارش سے پہلے ہواوں کو چلانے والی ذات کون سی ہے اَعْلَهُمْ مَعَ اللَّهُ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اس کے ساتھ کوئی معبود ہے تعالیٰ اللہ عَمَّا يُشْرِكُنْ اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھیراتے ہیں اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ بَلَا کون ہے جو پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کو دوبارہ لٹا دیتا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے اور زمین سے رزق دیتا ہے وَالْأَرْضِ یہ ساری دیکھیں اللہ تعالی نے کتنے خوبصورت انداز سے بار بار سوالات کی ہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرتیں بتا کے اپنی طاقتیں اپنے احسانات یاد کروا کے اس کے بعد کہا بتاؤ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے اب آخر میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان سوالوں کے خود ہی جواب دیجئے وہ جواب کیا ہے قُلْ قَهْدِيَ لَا يَعْلَمُ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَتُونَ اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائیں جائیں گے بلکہ تھرک کر رہ گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں یعنی ان کا علم کم ہے آخرت کے بارے میں بل ہم فی شک ملہا بلکہ وہ تو اس میں شک میں پڑے میں بل ہم منہا عمون بلکہ وہ اس میں اندے ہوئے پڑے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی وَآبَاؤُنَا اور ہمارے باب داتا اَيْنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا ہم دوبارہ نکالیں چاہیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ انہذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یقیناً یہ پہلے وعدہ ہم سے بھی کیا گیا یہ جو وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے یہ ہمارے اباؤ اجداد سے اس سے پہلے کیا جا چکا ہے یہ تو صرف پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے یعنی یہ وعدہ جو ہے ہمارے اباؤ اجداد سے کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک قُلْ سِی رُو فِي الْأَرْضِ اللہ کہتے ہیں زمین میں ترح چل کے دیکھو فَانْدُرُواْكَئِ فَكَانَ عَاقِبَةٌ مُجْرِمِينَ کیسا تھا انجام مجرموں کا اللہ کہتے ہیں اللہ نے وعدے پورے کی ہوئے دیکھو درہ مجرموں کا حال کیا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ غم نہ کیجئے وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْكِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ نہ ہوں آپ کا دل تنگ نہ ہو اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں جو چالے چلتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا دل نہیں تنگ ہونا چاہیے وَيَقُولُونَ مَتَعَذَا الْوَعْدُ وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا کب یہ وعدہ رونما ہوگا اِنکُنْ تُمْ صادقین اگر تُمْ سچے ہو قُلْ عَسَىٰ اَن يَكُونَ رَضِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں شاید وہ تمہارے لیے قریب آگیا ہو جس کی تم جلدی کرتے ہو این ممکن ہے تمہارے لیے بلکل قریب ہو تم کہتے ہیں کب آئے گا ہو سکتا ہے بلکل آجائے بھی آجائے وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوْ فَضْلٍ اور بے شک آپ کا رب بہت فضل والا ہے على الناسی لوگوں پر فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر ہم لا اشکروں لیکن اکثر نہیں شکر کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپوئی ہوئی ہے ان کے دل میں باتیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور نہیں کچھ غائب آسمان اور زمین میں اللہ فی کتاب مومین مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے جو اکثر اختلافات ہیں قرآن مجید ان کی ان پرابلمز ان اختلافات کو دور کر دیتا ہے ان کے بارے میں ایک اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًا اور بے شک وہ ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور رحمت ہے مومنوں کے لئے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہی غالب اور علم والا ہے فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ پَسْ بھروسہ کیجئے اللہ پر اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ بے شک آپ واضح حق پر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو کوئی پکار اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ جب وہ مر جائیں پیٹھ پھیر کے یعنی وہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے وہ ایسے ہی ہیں گنگے بہر ہیں آپ ان کو کہا سنا سکتے وَمَا أَنْتَ بِهَا دِلْعُمْي عَمْضَلَالَتِهِمْ اور نہیں آپ پر کہ آپ ہدایت دے رہنمائی کریں اندھے کو ان کی گمراہی سے یعنی ایک بندہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے اندھا ہوا پڑا اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کس کو فائدہ دے سکتے ہیں یعنی آپ کی باتیں کس کو سنائی دیتی ہیں آپ کی باتیں تو وہی سنتے ہیں یا آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر فہم مسلمون اور وہ فرمبردار ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی اخرجنا اور جب ہماری بات ان کے اوپر پوری ہو جائے گی اخرجنا لہم دابتن ہم نکالیں گے ان کے لئے ایک جانور من الارضی زمین سے تکلم ہوں ان سے بات کرے گا باتیں کرے گا اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت آنے لگی گی اور یہ وہ موقع ہے جب انسان کے لئے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے وہ ہے دابت الارض زمین سے ایسا جانور نکالے گا اب اس کی تفصیلات ہمیں دین نے نہیں بتایا بس وہ جانور ہوگا کوئی یعنی انسان نہیں ہوگا یہ بات کنفرم ہے وہ جانور ہوگا اور وہ کیا کرے گا کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور حیران ہوں گے انسان کے اچھا یہ جانور یہ کیسی مخلوق ہے اللہ کی اور یہ ہم سے باتیں کرے گا اور ہماری زمان بولے گا تو ایسا جانور جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آجے گا جانور تو اس وقت پھر کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اس وقت قیامت آ جائے سورج پھر مغرب سے نکلے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ دابت الارض کا نکلنا اللہ کہتے ہیں جب ہماری بات پوری ہو جائے گی جب واقعہ قیامت کا ٹائم آ جائے گا تو پھر اس وقت ہم نکالیں گے زمین سے دابت الارض یعنی ایک جانور وَيَوْمَنَ اَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجًا اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِي آیَاتِنَا ان میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فَهُمْ يُزَعُون پھر وہ ان کی جماعت بندی کی جائے گی ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ظالموں کو نکالنے کی اور ان کو اکٹھا الگ سائیڈ پر کر دیں گے جیسے پہلے بھی بات کر چکے حَتَّى اِذَا جَاؤُ جَہاں تک کہ جب وہ آئیں گے قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِي آیَاتِنَا فرمایا جائے گا کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اور تم نے بغیر علم کے جھٹلایا تم نے تو اس کے بارے میں علم بھی حاصل نہیں کیا امَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو پھر تم کیا تھا یعنی کیا تم اور کام کیا کرتے تھے کیا تم معاملات کیا کرتے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُونَ اور واقع ہو گیا اور واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بات ان کے اوپر بِمَا ظَلَمُوا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَمْتِقُونَ پس وہ نہیں بول سکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر ان پر واقع ہو جائے گا اور پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دیں گے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا رات کو ارام کے لئے وَالنَّهَارَ مُصِرَ اور دن کو دیکھنے کے لئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ بشک اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ایمان والی قوم کے لئے وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُور اور جب سور پھونکا جائے گا فَفَزِّعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین اور آسمان میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ گھبراہ اٹھے گی اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّه سوائی جس کو اللہ تعالی چاہے گا اہلِ ایمان جو ہیں جب دیکھیں سور پھونکا جائے گا تو اقدم جو ہے نا سب سے پہلے گھبراہت پھیلے گی دو سور ہیں بعض علماء کہتے ہیں تین سور ہیں بعض علماء تین سوروں کے قائل ہیں بعض علماء دو کہتے ہیں بارال صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ دو سور ہیں لیکن جو علماء تین کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا جب سور پھینکا جائے گا پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے اور تباہی مشنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اس میں سارے ہلاک ہو جائیں گے بلکل مر جائیں گے ایک کوئی بھی جاندار زندہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایون ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ کون زندہ کہیں گے اللہ میرے اور تیرے سوا کوئی بھی زندہ نہیں تو پھر وہ چیخ مارے گا اور چیخ مار کے وہ بھی اپنی جان اللہ کے حوالے وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کون ہے آج کے دن بادشاہ آگے ہم پڑھیں گے آج کے دن کس کی بادشاہت ہے کدھر ہے وہ بادشاہ آج اللہ الواحد القہار پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ واحد القہار آج صرف ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھر پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ اسرافیل بھی فوت ہو جائیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر اسرافیل کو اللہ سب سے پہلے پیدا کریں گے دوبارہ زندہ کریں گے اسرافیل دوبارہ سور پھونکریں گے اور پھر ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی اور کبروں سے نکلنا شروع کریں گے بعض علمہ میں کہتے ہیں دو ہی ہوگا پہلا سور پھونکا جائے گا اسی سے گبرہت اور اسی سے تباہی مچے گی اور اسی میں ہلاکت ہو جائے گی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں جب گبرہت تھیلے گی نا ایک دم سور میں تو کافر پوری مخلوق آسمان اور زمین کی ہر مخلوق جو ہے وہ پرشان اور گبرہت کا شکار ہو جیسے حدیث میں آتا نا کہ ایک ماں جو ہے دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ کے پرشان ہو جائے گی اس کو چھوڑ دے گے بھول جائے گی اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا جب یہ سارے معاملات ہوں گے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے اہل ایمان والے جو بھی حیات ہوں گے زندہ جن کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو امن دیں گے بعض علماء کہتے ہیں یہ دوسرے سور کی بات ہے یعنی دوسرے سور جب فنکا جائے گا اس وقت جو گبرہت ہوگی لوگوں کی اس سے امن کی بات ہے کیونکہ پہلے سور کی وجہ سے تو سارے اہل ایمان اس میں زندہ بھی نہیں ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے اللہ ان کو پہلے ہی اٹھا لے گا تو بہرحال یہ کافی علماء کا اس میں اختلاف ہے جو بھی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ سور کی وجہ سے ایک موقع آئے گا کہ انسانیت میں جو بھی آسمان اور زمین میں سب گبرہت کا شکار ہوں گے اللہ من شاء اللہ اللہ من شاء اللہ مگر کچھ لوگوں کے کچھ ایسی اللہ کی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبراہت نہیں ہوگی وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب کے سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے آجز ہو کے وَتَرَلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا اور آپ دیکھیں گے پہاڑ لگے گا آپ کو جیسے جمع وہ کھڑا ہوا ہے وَحِيَتَمُ الرُّمَ الرَّسَّحَابِ لیکن وہ بادلوں کی طرح چل رہا ہوگا یعنی جیسے میں نے بتایا نا کہ پہاڑوں کو پیس دیا جائے گا اور مٹی کی طرح تو وہ مٹی جو ہے وہ ایسے لگ رہی ہوگی جیسے کہ وہ یعنی بادل ہوگا ایک قسم کا پہاڑ کی طرح بڑا سا بندہ سمجھے گا کہ یہ اصل میں پہاڑ ہے لیکن وہ بادل ہوگا مٹی کا اور وہ چل رہا ہوگا سُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيِّ یہ اللہ کی کاریگری ہے وہ جس نے خوبی سے ہر چیز کو بنایا اِنَّهُ خَبِيرٌ مِمْ مَا تَفَعَلُونَ بے شک وہ بہت باخبر ہے اس سے جدم عمل کرتے ہو مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جس نے کوئی نیکی کے ساتھ عمل کیا تو اس کے لئے وہ بہتر ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعِيَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وہ اس دن گبراہت سے محفوظ ہوگا یہاں پہ پتا چلا کہ یہاں پہ وہ اہلِ ایمان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گبراہت سے بچا لیں گے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَاتِ اور جس نے برائی کے ساتھ کوئی کام کیا جس نے برائی کا کام کیا فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّارِ مُوْ کے بل ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہا جائے گا کہ یہ سزا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے ان کی اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس بابرکت شہر وہ بابرکت شہر جس کو اللہ نے محترم منایا یعنی مراد مکہ مکہ مکرمہ اس کے رب کی عبادت میں کروں وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز اسی کی ہے اس اللہ کی ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآن یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں فَمَنِ اَحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ پس جس نے ہدایت پائی اس نے اپنی جان کے لئے ہدایت پائی یعنی اس کی جان کو اس کا فائدہ ہوگا وَمَنْ بَلَّ جُوْ غُمْرَا ہوگیا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُمْذَرِينَ تو پھر کہہ دیجئے میرا کام تو صرف میں ڈرانا ہے میں ڈرانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے سیوریکم آیاتی ہی وہ دکھائے گا اپنی آیاتوں میں فَتَعْرِفُونَ هَا پس تم پہچان لوگے انہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں تمہارا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے آگے صورت القصص ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر ان کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ بڑے ہوئے اور سارا فیرون کا واقعہ مکی صورت ہے بڑی خوبصورت صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا تَعْسِم مِن تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْمُبِين یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی نَتْلُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وَفِرْعَونَ اور فیرون کا بِالْحَقِّ سَچ جو سچ واقعہ ٹھیک ٹھیک لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یعنی اس واقعے سے فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان اِنَّ فِرْعَونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بے شک فیرون نے زمین میں سرکشی کر رہا تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا اور اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا خاص طور پر بنی اسرائیل کو يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُم اور ایک گروہ ان میں سے اس کو وہ کمزور کر رہا تھا ان پر ظلم اور زیادتی کر کے ان کو کمزور کیا ہوا تھا يُدبِّحُ اَبْنَاءَهُم وہ بیٹوں ان کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا وَيَسْتَحِنِ نِسَاءَهُم ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتَعِفُوا فِي الْأَرْضِ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور تھے یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل پر احسان کریں اپنا کرم کریں اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم ان کو امام بنا دیں وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ اور ہم انہی فیرونیوں کے ان کو وارث بنا دیں ہم نے ارادہ کیا اب اللہ کا ارادہ ہے اللہ نے سوچا یہ کمزور ہے ان کو ہم طاقت اتا کریں ان کو زمین کے اندر ہم بادشاہت اتا کریں امامت اتا کریں اور ان کو ان تمام محلات کے اور ان کے جو خزانے ہیں ان کا وارث بنا دیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم قدرت دیں ہم طاقت دیں ان کو زمین میں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اور ہم فیرون اور حامان حامان اس کا وزیر تھا حامان اور وزیر اس کے حامان اور فیرون کو یہ دکھا دیں وَجُنُودَهُمَا اور ان کے لشکروں کو مِنْهُمْ مَا کَانُوا يَحْذَرُونَ وہ جس سے وہ ڈرہ کرتے تھے یعنی آپ کو پتہ جیسے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے کاہنوں نے ان کو یہ خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بچہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا تو اس ڈر سے اس نے کیا کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بعض اوقات وہ چیز اپنی دکھا دیتے ہیں جس سے خاص طور پر وہ ڈر رہے ہوتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ان اردعی کے آپ دودھ پلاتے رہیے اپنے بچے کو حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اب وہ دودھ پلانے کا ٹائم تھا تو وہ بڑی پرشان تھی در تھا کہ کہیں پتا نہ چل جائے اور ان کو قتل نہ کر دیا جائے تو ہم نے کہا کہ ان کے دل میں عباد ڈال دی کہ کوئی بات نہیں اب دودھ پیتاتی رہے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب آپ کو اس سے ڈر لگے فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو پھر احسا کیجئے گا دریا یا پانی میں بہا دیجئے گا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اور نَعَبْدْرِيَ اُنَّا رَادُّهُ الْيَكِ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو واپس آپ کے پاس لٹائیں گے وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَرِينَ اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجیں گے اُٹھا لیا اس کو فیرون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا تو فیرون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی انہوں نے اس کو اٹھا لیا اللہ کہتے ہیں ہم نے کیوں اٹھایا تاکہ وہ ہو ان کے لئے دشمن اور غم کا باعث فیرون کے لئے تاکہ وہ غم کا باعث بنے اور دشمن بن جائے جب وہ بڑے ہوں حضرت موسیٰ اِنَّا فِرْعَونَ وَحَامَانَ بے شک فیرون اور حامان وَجُنُودَهُمَا اور اس کے لشکر ان دونوں کے لشکر کانو خاطئین وہ گناہگار تھے اور خطاکار تھے وَقَالَتِ مرَأَتُ فِرْعَونَ اور فیرون کی بیوی نے کہا قُرَّتُ عَيْنِ اللِّ ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کے لئے وَلَكَ اور تیرے لئے یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لَا تَقْتُلُوُ تم اس کو قتل نہ کرو کیونکہ فیرون نے سب سے پہلے جب بچہ آیا اس نے کہا اس کو بھی قتل کرو فوراں حضرت آسیہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا لی اور کہا کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے اَسَائِن فَاسْكُو قَتَلْ نَا كَرُو اَسَائِن فَعَنَا اُنَتَّخِدَهُ وَلَدَا این ممکن ہم اس سے فائدہ اٹھائیں ہم اس سے کوئی فائدہ پہنچیں یعنی بڑا ہوگا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی خدمت کے لئے استعمال کر لیں یا پھر ہم کیا کریں اس کو اپنا بیٹا بنا لیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا ان کو نہیں بتا تھا کہ اللہ کی تدبیر کیا وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّي مُوسَى فَارِغَا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کا دل بے قرار ہو گیا ظاہر ہے ماں کی طرف سے بچہ چلا گیا اب اگرچہ ان کو یہ پتا یعنی ان کو جب انہوں نے ڈال دیا یعنی پانی کے اندر تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ پتا نہیں بچے کا کیا بنے گا زندہ بھی رہے گا کی نہیں حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تم جب واپس لٹائیں گے تم غم نہ کرو لیکن ظاہر ہے انسان ہے کمزور ہے انسان کا دل جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے انقادت لطبدی بھی قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو یعنی قریب تھا کہ وہ جو چیزیں جو نے چھپائی تھی چھپکے سے وہ بچے کو انہوں نے ڈال دیا این ممکن تھا کہ ماں سے برداشت نہ ہوتار وہ لوگوں کو بتاتی اور بچے اپنے پاس لکھ لیتی لولا اربطنا علا قلبی ہے اگر ہم ان کے دلوں کو مضبوط نہ کرتے ان کے دل کو لتکونا من المؤمنین تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے یعنی اگر وہ ہمارے پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کا دل مضبوط کیا لیکن این ممکن تھا اگر اللہ ان کے دل کے اندر اس چیز کا یقین مختانہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں واپس لوٹا دیں گے اور ان کے دل کو اتمنان نہ دیتے تو این ممکن تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتی کیونکہ ظاہر ہے بچے کو پانی کے اندر ڈال دینا چھوٹے بچے کو پیدا ہوئے بچے کو پانی میں ڈال دینا ایسے یہ کوئی بھی ماں یعنی ماں اپنی جان پر کھیل سکتی ہے یہ کام اس کے لیے بہت مشکل وحرمنا علیہ المراضع اور ہم نے روک رکھا اس سے دودھ پلانے والیوں کو من قبل پہلے سے دودھ پلانے والیوں نے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی نہیں دودھ پی لیا فقالت هل ادلکم اچھا سوری وہ پیچھے آئیت رہ گئی وقالت لی اختی ہی قصی ہی اور انہوں نے اپنی بیٹی اپنی اس کی بہن سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قصی ہی اس کے پیچھے پیچھے جاؤ فبصورت بھی عن جنوب دیکھتی رہو اس کو دور سے وہم لا یشعرون اور ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا یعنی ان کو نہ پتا چلے لوگوں کو تم دور دور سے بچے کو دیکھتے رہو کہاں کہاں پہ جا رہا ہے وحرمنا علیہ المراضع اور ہم نے روک رکھا تھا اسے دودھ پلانے والیوں سے من قبل پہلے سے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا فیرون کے گھر والوں سے کیا میں تمہیں بتاؤں نا ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں یکفرونہو جو اس کی پرورش کریں گے جو اس کو دودھ پلائیں گے اور یہ دودھ اس کا پی لیں گے اس ماں کا وہم لہو ناصحون اور وہ اس کے لیے بہت خیر خوابی ہوں گے فرددناہو الہ امہی پھر ہم نے لٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تو ان نے کہا ٹھیک ہے کوئی دودھ والی نہیں ہے تو واپس لٹا دیا اس خاتون کو لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کو دیا تو فوراں دودھ پینا شروع کر دیا تو اللہ نے کہا ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی والدہ کے پاس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرپور جمانی کو پہنچے وستبا اور پورے بھرپور طوانہ ہو گئے ہم نے ان کو عطا کیا حکمت اور علم اور اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اور وہ داخل ہوئے شہر میں اس وقت جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے یعنی رات کے وقت داخل ہوئے شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہاں پہ کیا دیکھا کہ دو لڑکے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فیرونیوں میں سے ان کے دشمنوں میں سے تھا یعنی فیرون کے یعنی بنی اسرائیل کے دشمنوں میں سے تھا فَاسْتَغَافَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد مانگی جو ان کے قبیلے میں سے تھا ان کے گروہ میں سے تھا عَلَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ اس کے خلاف جو ان کے یعنی دشمنوں میں سے تھا یعنی فیرون قبطی وہ بندہ قبطی وہ ہوتا ہے جو عام طور پر فیرونیوں کے جو جو آل اولاد ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل وہاں پہ موجود تھے تو بنی اسرائیلی اور قبطی آپس میں لڑ رہے تھے تو بنی اسرائیل جو بندہ تھا اس کا تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ تم میرے میرے خاندہ ہمارے نسل سے ہو تو ایسا کرو میری قوم سے ہو تو میری مدد کرو یہ میرے پر ظلم کر رہا ہے فَوَقَذْمُ مُسَى فَقَضَ عَلَيْهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن بعض اوقات آپ کو بتا ہے لڑائی کے اندر کون بات سنتا ہے تو اچانک کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار دیا وہ جو قبطی تھا اس کو مکہ ایسا مارا کہ فَقَضَ عَلَيْهِ اس کا کام تمام ہو گیا یعنی وہ مر گیا بقاعدہ اس مکہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے اللہ نے ان کو بڑی قوت دیتی ہے حدیث میں بھی آتا ہے قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے مکہ سے وہ بندہ مر گیا ہے وہ جو حالانکہ وہ بندہ یعنی وہ لڑائی کر رہے تھے آپس میں تو انہوں نے کہا ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ غلطی ہوگی مجھ سے انہوں عدو مضل مبین بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا ہے سریح کھلا بہکانے والا ہے قَالَ رَبِّ اِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فوراً اللہ سے توبہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا فَغْفِرْ لِي مجھے معاف کر دیجئے فَغْفَرَ لَهُ اللہ نے ان کو معاف کر دیئے کیونکہ غلطی سے مارا تھا انہوں وہ الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ انہوں نے کہا اے میرے رب جیسا کہ تُو نے مجھ پر انعام کیا ہے میں ہرگز مجرموں کی مددگار نہیں بنوں گا کبھی اللہ میں نے میری انٹینشن نہیں تھی کہ میں مجرموں کی مدد کروں اس سے غلطی ہوگی فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ پس انہوں نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے فَإِذَا اللَّذِ اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُ تو وہ جس نے ان سے پچھلے دن مدد مانگی تھی کل مدد مانگی تھی وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا تھا ہوا یہ کہ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے پوری رات ڈر کے گزاری پتا نہیں پتا نہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ اگلے دن جو ہے وہی دوبارہ وہی بندہ کسی اور سے اب لڑ رہا تھا تو اس نے دوبارہ حضرت موسیٰ کو دیکھا اور اس نے دوبارہ مدد مانگی کہ موسیٰ میری مدد کرو دوبارہ جس طرح کل مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا البتہ تُو کھلا گمراہ ہے یعنی مجھے لگتب تیری غلطی ہے کیونکہ کل اس سے تُو لڑ رہا تھا اور آج تُو اس سے لڑ رہا ہے تُو بھارے ایک سے لڑتا ہی رہتا ہے اس کا مطلب ہے غلطی تیری ہے تُو ہے اصل میں لڑنے والا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ عَيَبْتِشَ بِالَّذِهُ وَعَدُوُ لَّهُمَا پر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہار ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی کوشش کی اور جو دشمن تھا جو اصل میں قبطی تھا جس سے دوبارہ لڑ رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی اس کو جدا کرنے کی کوشش کی تو وہ جو بندہ تھا جس کی انہوں نے پہلے مدد کی تھی اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چکے اس کو کرٹیسائز کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے لگے تو فوراں گھبرا کے اس نے کیا کیا انہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر دیں جیسے تھے آپ نے کل ایک بندے کو ناحق قتل کیا تھا یعنی ساتھی حضرت موسیٰ پہ الزام ڈال دیا آپ تو چاہتے ہیں کہ زمین پہ آپ بڑے جابر ہوں ظلم اور زبدستی کرنے والے ہوں اور نہیں آپ کا ارادہ کہ آپ اصلاح کرنے والے ہوں فوراں حضرت موسیٰ پہ الزام ڈال دیا اور فوراں بتا دیا اب وہ قبطی ساتھ ہے اس نے سن لیا جیسے ہی سنا اس نے جا کے پتا دیا لوگوں کو کہ جی وہ جو بندہ ہمارا قتل ہوئے اس کو تو موسیٰ نے قتل کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ایک بندہ جو شہر کے کسی کنارے میں رہتا تھا بھاگتا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا فیرونیوں میں سے تھا اس کو پتا تھا یہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا تو ایک بندہ جو تھا جو فیرونیوں میں سے تھا وہ علاقے میں رہتا تھا دور کے علاقے سے رہتا تھا اس کو پتا چلا کہ سردار جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پکڑ رہے ہیں یعنی وہ تدبیر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں تو آپ ایسا کہ یہ چھپ کر رہے ہیں نکل جائیے یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں نکل گئے اس بستی سے اس علاقے سے شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے اور کہا کہ اے میرے اللہ مجھے نجار دیجئے گا ظالم قوم میں سے جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف انہوں نے کہا اے میرے رب مدین کی طرف رخ کر کے آپ چل دیئے آپ بس کچھ نہیں تھا اور اللہ پہ یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور رہنمائی فرمائیں گے جب وہ پہنچے مدین کے پانی کی جگہ پہ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو پانی پلا رہا ہے اس جگہ پہ اپنی بکریوں کو اور انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کے علاوہ دور تھوڑی سے سائیڈ پہ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں انتظار کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کیوں آپ روکیمی ہیں پانی پلا رہے ہیں آپ بھی پلا لیں انہوں نے کہا کہ ہم تب تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ چرواہ مرد ہیں یہ پانی نہ پلا دیں اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے والد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں تو ہم کسی طریقے سے یہ رزق نہیں لے سکتی ہیں ہم عورتیں ہیں کہ ہم مردوں کی موجودگی میں پانی پلائیں تو کوئی مسئلہ ہو جائے پانی پلانے کے دوران تو ایسا مسئلہ ہو کہ وہ لڑائی کا مسئلہ بن جائے کوئی اختلاف کا مسئلہ بن جائے تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پانی پلالیں اور اس کے بعد ہم پانی پلائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے ان کی بکریوں کو لیا اور ان کو پانی پلائیا پھر وہ پھر گئے ایک سائے کی طرف بکریاں کو پانی پلائیا بکریاں ان کے حوالے کی اور سیدھا سائے کی طرف چلے گئے اے اللہ جو بھی تُو میری طرف اتارے گا نعمت میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں اللہ جو بھی تیری طرف سے میری طرف نعمت آئے گی اللہ میں اس کا محتاج ہوں پس آئی ان دو خواتین میں سے ایک خاتون چلتی ہوئی بڑی حیاء کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں لیے جزیہ کا اجرہ ما سقیت لنا تاکہ وہ آپ کو سلہ دے اس نیکی کا جو آپ نے ہمارے ساتھ کی یعنی پانی پلایا جو تُو نے پانی پلایا ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو فلمہ جاہو پس جب آپ پہنچے ان کے پاس وقص علیہ القصصہ اور اپنے واقعات اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے میں وہاں سے فرار ہو کے آیا ہوں قَالَ لَا تَخَفْ حضرتِ شُعَابْ نے علماء کہتے ہیں وہ اس سے مراد حضرتِ شُعَابْ تھے حصل میں مدین میں حضرتِ شُعَابْ علی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ شُعَابْ نہیں تھے یہ ان کے والد تھے بڑے نیک آدمی تھے بارل قَالَ لَا تَخَفْ انہوں نے کہا آپ نہ ڈرئیے نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آپ کو آپ بچ آئے ہیں ظالم قوم سے قَالَتْ اِخْدَاهُمَا ان میں سے ایک نے کہا اپنے والد کو کہ اے اباجان ان کو ملازم رکھ لیجئے آپ بوڑے ہیں حضرتِ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملازم رکھ لیجئے بے شک بہترین ملازم جو آپ رکھ سکتے ہیں وہ وہ ہے جو طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے یعنی یہ بہت طاقتور بھی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے امین بھی ہے تو آپ ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے تو حضرت جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے ان کو اپنے پاس سے رکھنے کی بات ہے تو ان کو کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی نے کوئی راہ نکالی تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں حضرت موسیٰ کو کہا اپنی ایک بیٹی سے احد ابنتائیہ دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں ہاتینی یہ دو بیٹیاں اس شرط پہ کہ آپ آٹھ سال میری خدمت کریں کہ آپ آٹھ سال میری خدمت کریں گے تو پھر آپ سے شادی ہوگی یہ شرط قبول فرمائیں اگر تم نے دس سال خدمت کی دو سال مزید ڈال دئیے تو یہ تمہاری طرف سے بڑا اچھی نکی ہوگی میں تم پہ کوئی مشکت نہیں ڈالنا چاہتا یعنی آٹھ سال کی خدمت کرانے کے بعد ساتھ کہا ہے میں آپ پہ مشکت نہیں ڈالنا چاہتا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین ان قریب تم پاؤگے مجھے نیک لوگوں میں سے تو اس سے پتا چلا کہ اگر رشتہ اچھا ہو اور بعض اوقات سسرالیوں کی کوئی شرط ماننی پڑی ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ مان لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو حضرت شعیب علیہ السلام یا پھر ان کے جو والد اگر وہ شعیب ہی تھے تو انہوں نے ان سے خدمت کروائی آٹھ سال اور اسے ہی بھی پتا چلا کہ سسرالیوں کی خدمت کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ حضرت موسیٰ کی سنت تو وہ بھی کر لیا کریں اگر موقع ملے تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی نا سنسیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے ہم لوگ اللہ معاف کریں بڑی عجیب و غریب اس طرح کہ اپنی انہ کا مسئلہ بنا لیتے اور کہتے ہیں یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون بعزت ہو سکتا ہے لیکن جب نبی جو ہے وہ اس بات پر راضی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ رشتہ ہے اور میرے لیے فائدہ ہے اور میں مجبور ہوں اور رشتے میں ایک اچھی نیک خاتون کا باہیا عورت کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے تو میں اگر مجھے آٹھ سال خدمت کرنی پڑھ نہیں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اگر مجھ اس میں فائدہ ہے قول اداری کا بینی و بینک حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے اور تمہارے درمیان یعنی آٹھ سال پر تو ہم اگریڈ ہیں باقی اس سے اوپر وہ میری مرضی ہے میں کروں گا تو ٹھیک ہے ورنہ تم مجھے باؤن نہیں کر سکتے ایم الاجلینی قضیتو ان دونوں مدتوں میں سے کوئی بھی میں نے پوری کر دی فلا عدوان علیہ تو پھر مجھ پر کوئی مطالبہ یا جبر نہیں ہوگا یعنی آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں دس سال کروں باقی آٹھ سال میں پوری کروں اللہ تعالیٰ گواہ ہیں جو ہم آپس میں معاملہ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہیں فلمہ قوا موسیٰ اجلا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پوری مدت کو اس مدت کو پورا کر دیا وسار بھی اہل ہی اور اپنے گھر وہاں آٹھ سال یا دس سال بعض علماء کہتے ہیں دس سال کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بارالنبی تھے اور نبی کا کامی ہی ہوتا ہے احسان کرنا اور نکی کرنا تو جب وہ اپنے آٹھ یا دس سال اپنی مدت پوری کر کے وہاں سے چلے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنسہ من جانبی توری نارا تو انہوں نے کیا دیکھے وہ تور پہاڑ کے پاس سے گزرے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ آگ کو پہچانا قال لی اہلیہم کتوب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا اپنی بیوی سے کہا اہلیہ سے کہا آپ خیریے انہی آنس تو نارا میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں آگ دیکھتا ہوں شولہ دیکھتا ہوں لعلی آتیکم منہ بھی خبر ہیں شاید میں تمہارے پاس لے کے آؤں کوئی خبر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں تمہاری کوئی خبر لے کے آتا ہوں اوجزوت من النار یا آگ سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لے آتا ہوں لعلکم تستلون تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو فلمہ اتاہا نودیہ من شاطئی الواد الایمن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اس آگ کے پاس نودیہ ندا کی گئی من شاطئی الواد الایمنی مدان کے وادی کے مدان کے دائے کنارے سے فی البقعت المبارکہ ایک بڑی بابرکت جگہ سے من الشجرتی ایک درخت سے آواز نکلی این یا موسیٰ اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین کہ بے شک میں اللہ ہوں جو رب العالمین وان القعصاک اپنے عصا کو ڈالیے فلمہ رآہا پس اب آپ نے دیکھا تحتزکا تو وہ کانپ رہا تھا کہ انہا جانن جیسے کہ وہ سامپ ہے وَاللَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ آپ لوٹے فوراً بھاگے پیچھے مڑ کے اور آپ نے مڑ کے بھی نہ دیکھا یا موسیٰ اس سے پتہ چلا ہے علماء کہتے ہیں کہ ایک نیچرل خوف ہوتا ہے تو نیچرل خوف اس طرح کی نقصان دی چیزوں سے بھاگنا یہ کوئی اس کے مخالف نہیں ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ اقبل آپ مڑیے واپس آئیے لَا تَخَفْ نَا دَرِيَئِ اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ آپ امن معلوم سے ہیں اُسْلُقِ اَدَكَ فِي جَئِبِكَ اپنا ہاتھ اپنے گریمان میں ڈالیئے تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُو وہ نکلے گا روشن سفید بغیر کسی عیب کے وَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ اور مِلَا لِنَا اپنی طرف اپنے بازو کو خوف سے یعنی جو آپ کے دل میں خوف آیا ہے اپنا سامب کا اپنے بازو کو ایسے ملائیے آپ کو خوف دور ہو جیگا اللہ دور کر دیں گے فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ یہ دو دلیلیں ہیں مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فیرون اور اس کے سردانوں کی طرف اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين بے شک وہ فاسق نہ فرمان لوگ ہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ان نے کہا کہ اللہ اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے فَأَخَافُوا اَنْ يَقْتُلُوا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے بھی نہ قتل کر دیں وَأَخِي هَارُونُ هُوَ اَفْسَحُوا مِنِّي لِسَانًا میرا بھائی زبان میں زیادہ فسیح اور بلیغ ہے زیادہ اچھا الوکوئنٹ ہے فَأَرْسِلْهُمَعِيَ رِدْعَن مجھے ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے مددگار کے طور پر يُصدِّقُونی تاکہ وہ میری تصدیق کرے اِنِّي أَخَافُوا اَنْ يُكَذِّبُون مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں قَالَسَنَ شُدُّ عَدُدَكَ بِأَخِيكَ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے ہاتھوں کو تمہارے بازوں کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے بھائی کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلطَانًا اور ہم عطا کریں گے تمہارے لئے غلبہ سلطان فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہماری آیات کے ساتھ ہماری نشانیوں کی وجہ سے اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ تم دونوں اور جو تمہارے جو تمہاری پیروی کرنے والے ہوں گے وہ غالب رہیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے بھی آیاتی نہ ہماری نشانیوں کے ساتھ بینات ان کھلی قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَا انہوں نے کہا یہ تو ایک گڑا وَجَادُو ہے وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ باتیں نہیں سنی پہلے یہ آپ نئی چیز لے کے آئے ہو وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَا بِالْهُدَا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ایوہ الملعو اے سردارو مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَاہٍ غَيْرُو میں اپنے علاوہ تمہارے لئے کوئی معبود نہیں جانتا مجھے نہیں بتا تمہارے علاوہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے تمہارے لئے فَأَوْقِدْ لِيَا حَامَانُ اے حامان ذرا آگ جلاو عَلَقْطِينِ مَتِّي پر فَجَعَلْ لِي صَرْحًا پھر بنا دو ایک محل اس سے لَعَلِّي أَفْطَلِعُ إِلَا إِلَا إِلَاہِ مُوسَى تاکہ میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھو یعنی ایک بلند سی عمارت بناو مٹی کی گرم یعنی مضبوط انٹو کی میں اس پہ چڑھ کے درہ آسمان کو جھانکو دیکھوں گے موسیٰ کا خدا جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ مجھے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا وَإِنِّي لَأَذُنُّهُ مِنَ الْقَادِمِينَ اور مجھے گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے وَاسْتَكْبَرَ اس نے تکبر کیا اس نے وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے فِي الْأَرْضِ زمین میں بغیر الحق بغیر حق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہوں نے یہ گمان کیا ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید وہ ہمارے طرف لوٹائیں نہیں جائیں گے فَأَخَذْنَاهُ پس ہم نے اس کو پکڑ لیا وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ہم نے ان کو پھینک دیا آگ میں فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ دیکھئے کیسا تھا انجام ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے بنایا ان کو ایسے پیشوا ایسے امام جو کہ بلاتے تھے لوگوں کو آگ کی طرف لوگوں کو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُمْصَرُونَ اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَا اور ہم نے لگا دی ان کے پیچھے اس دنیا میں لانت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِهُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن وہی بدحال لوگ ہوں گے تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنے مکمل کرتے ہیں باقی کل ہم انشاءاللہ مزید اگلے رقوع سے اعضا کریں گے آیت نمبر 43 سے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و توبو علیہ السلام علیکم